آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایک اپنے لیپ ٹوپ یا کمپیٹر کے اندر ویچویل فون انسٹال کیسے کر سکتے ہیں ایسا فون ہوگا جس کے اندر آپ کوئی بھی چیز انسٹال کر سکتے ہو کوئی گیم ہوگی جہاں کوئی ایپ اگر آپ نے کوئی ٹیسٹ وغیرہ کرنا ہے دو ہی ریزن ہو سکتے ہیں اس فون کو آپ کے لیپ ٹوپ اور کمپیٹر میں انسٹال کرنے کے یا تو آپ کے پاس فون نہیں ہے آپ اپنی ویٹس اپ وغیرہ اور اس طرح کے جو موبائل پہ چلنے والی ایپ ہیں وہ اس میں چلا سکتے ہو یا پھر آپ کوئی ڈیویلپر ہو یا اس میں کوئی ایپ وغیرہ ٹیسٹ کرنی ہے یا کچھ چیزیں اس میں چلانی ہیں اپنے لیپ ٹوپ یا کمپیٹر میں فون والی تو آپ انسٹال کرتے ہو کمپلیٹ سیٹ اپ بتاؤں گا ڈاؤنلوڈ کہاں سے کرنا ہے سیٹ کیسے کرنا ہے اور وہ سیم ٹو سیم فون کی طرح لگنا چاہیے اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں دیب ٹیکنالوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپ ایک سب سے پہلے ہم جو ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں اگر میں یہاں پہ اپنے گوگل پہ آؤں اور یہاں پہ ایمولیٹر سرچ کروں تو یہاں پہ آپ کو بہت سارے مل جائیں گے اگر آپ کو کوئی پسند ہے تو آپ وہ والا ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو یا کئی سنا ہو یا کسی دوست نے انسٹال کیا ہو میں ریکمنٹ کروں گا آپ جو ہے میمو والا کرو یہاں پہ ایک میمو کے نام سے ایمولیٹر ہے بہت لائٹ ویٹ ہے میں کافی عرصے سے یوز کر رہا ہوں بلکل بھی کوئی مسئلہ وغیرہ اس میں نہیں آتا تو آپ نے کیا کرنا ہے سمپل میمو سرچ کرنا ہے اور اس کو پہلی پہلی ویب سائٹ کو اوپن کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ پہ کلک کر لینا ہے اور یہ آپ کے پاس جو ہے ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو جیسے ڈاؤنلوڈ ہو جائے میرے پاس یہاں پہ سب سے پہلے پہلے آگیا ڈاؤنلوڈ ہو کے میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں یہاں پہ یہ میرے پاس پہلا پہلا آگیا اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں تو یہ میرے پاس اس طرح سے کچھ اوپن ہوگا میں یس پہ کلک کر دیتا ہوں انسٹال کے لیے اب ہم اس کو جو ہے انسٹال کر لیتے ہیں کسی بھی سوفٹ ویر کو انسٹال کرنے کا بہت سمپل سا طریقہ ہے اس پہ ڈبل کلک کریں اور نیکس نیکس کر دیں اتنا آسان ہے کوئی بھی سوفٹ ویر کو انسٹال کرنا تو یہ میرے پاس اوپن ہو گیا کوئی انسٹال پہ کلک کرتا ہوں اور یہ میرے پاس جو ہے ایک یہاں پہ الگ سے سوفٹ ویر انسٹال کرنے کو کہہ رہا ہے میں یہ جو وائرس بغیرہ کے لیے تو میں اس کو ریجیکٹ کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے میرے اپنا ونڈو ڈیفینڈر جو ہے اچھا کام کر رہا ہے تو یہ کرنے کے بعد وہ آپ سے کیا ہے کہ تھوڑا سا نیٹ مانگے گا چھ ایم بی کا تو آپ نے جو ہے سٹارٹنگ میں جب ڈاللوڈ کرو گے انسٹال کرو گے تب ہی نیٹ چاہیے اس کے بعد یہ نیٹ کے بغیر ٹوٹلی جو ہے فری ہے اور اس میں کوئی وارٹر مارک یا اس طرح سے کوئی بھی مسئلہ مسائل اس میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا تو ویٹ کر لیتے ہیں اس کو ڈاللوڈ ہونے کا تو یہاں پر ہمارا سوفوئر انسٹال ہو چکا ہے یہاں پر لانچ ناؤ پر کلک کرنے کو بول رہے ہیں تو یہاں پر جیسے ہم اس پر کلک کریں گے تو ہمارا سوفوئر جو ہے اوپن ہو جائے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکسٹوپ پر آپ دیکھ سکتے ہو دو یہاں پر ہمارے پاس سیم لوگوں کے آگے ہیں ایک یہاں پر سمپل میمو ہے اور ایک ہے ملٹی میمو تو ان کا ڈیفرنس بھی میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے اس کو لانچ ہونے دیں تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے اوپن ہوا ہے تو اس کی سیٹنگ کیا کیا کرنی ہے جو کہ فون کی طرح نظر آئے سارا تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے ان دونوں کے بارے میں سمجھا دوں کہ آپ نے جب بھی کوئی فون چلانا ہے تو آپ نے اس میمو پر کلک کرنے تو آپ کا سوفوئر جو اوپن ہو جائے گا اور چل پڑے گا اس کے علاوہ اگر آپ نے ایک سے زیادہ انسٹال کرنے تو اوپن کرنا ہے اور اگر آپ ایک سے زیادہ بنانا چاہ رہے وہ کس طرح سے بنانے وہ بھی میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں آپ نے جو ہے نیو پر کلک کرنا ہے اور اپنا انڈ رائٹ ورجن بتانے کون سا چاہیے آپ کو یہاں پر ٹویل بھی پڑھا ہے سیون پڑھا ہے فائف پڑھا ہے اور اس کے ساسا یہاں پر سب سے نیچے کریئٹ میمو پر آپ کلک کرو گے تو یہاں پر آپ کے پاس اور بھی اس کے اوپشن آجیں گے تو یہاں سے آپ نے جو بھی اس کا ورجن رکھنا ہے وہ رکھیں اس کے بعد یہاں پر اس کے جو ہے سی پی یو ہے کہ کتنا یوز کرے اور اس کو جو ہے نیو پر کلک کر دیتا ہوں اوکے پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر میرے پاس اگلہ مہموس جو ہے ڈانلوڈ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے تو تھوڑا سا ٹائم لے گا یہ ڈاؤنڈ ہو جائے گا اور میرے پاس دو فون ایک ٹائم میں میں چلا سکتا ہوں اس طرح سے آپ جتنے چاہو اس میں فون بنا سکتے ہو اب چلتے ہیں اپنے جو ہم نے پہلے انسٹال کر لیا اس کی طرف اس میں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اپنی آئی ڈی لوگ ان کر لینی ہے تو میں یہاں پہ سائن ان پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ میرے پاس جی میل پوچھے گا اور پاسورڈ پوچھے گا وہ میں لگا کے اس کو جو ہے لوگ ان کر لیتا ہوں تو یہاں پہ جو ہے میری آئی ڈی لوگ ان ہوگی ہے میں یس آئی ایم ان پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ میرے پاس جو ہے بیک اپ کرنا چاہ رہے ہو جو بھی اس میں اپ یا سوفٹ ویر جو ہے میسی وغیرہ ان کا یا نہیں تو میں یہاں پہ ابھی کے لئے آف کر رہا ہوں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ڈیمو فون کے لئے میں یوز کر رہا ہوں تاکہ اس کے اندر جو ہے کوئی اے وغیرہ ٹیسٹ کرنی پڑے تو وہ میں انسٹال کر کے دیکھ سکوں کہ کس طرح سے کام کرتی ہو اور کیا کیا چیزیں ہیں اس میں تو یہ میرے پاس جو ہے پلے سٹور جو ہے لوگ ان ہو گیا اس طرح سے آپ کے پاس پہلے سے جی میل ہوگا بنا ہوا نہیں ہے تو نیا بنا لیں بہت آسان ہے صرف سائن اپ پہ کلک کر کے اور اپنی تھوڑی سی ڈیٹیل دینی ہے اور وہ لوگ ان ہو جائے گا تو یہ جی میل میرے پاس لگ چکا ہے اور یہاں پر اب جو ہے اس میں سے میں کوئی بھی ایپ کوئی بھی گیم جہاں پہ ڈاؤنلوڈ کر کے اس میں جو ہے استعمال کر سکتا ہوں سیم تو سیم اسی طرح جس طرح آپ جو ہے اپنے فون میں کر سکتے ہو ایک اور کام کرتا ہوں میں اس کے اندر جو ہے ایک لانچر انسٹال کر لیتا ہوں کیونکہ اس کا جو ابھی کا جو تھیم ہے یہ بہت عجیب سا ہے اور اس میں فون وغیرہ کی آئیکن نہیں ہے تو جس وجہ سے یہ فون لگنی رہا تو اس کے لیے میں کیا کروں گا اس میں لانچر انسٹال کر لوں گا تو یہاں پہ میرے پاس ویسے تو بہت سارے آ چکے ہیں لیکن اس کے اندر ایک نائنٹی ون لانچر ہوتا تھا وہ میں نے سرچ کیا وہ نہیں ملا اس کے علاوہ چلو میں کوئی بھی کر لیتا ہوں یہاں پر ایک میرے پاس پوکو کے نام سے آ رہا ہے میں اس کو چیک کر لیتا ہوں یہ پہلے تو میں نے یوز نہیں کیا نہیں تو آپ جو ہے یہ والا نوہ والا کر لینا سوٹا سا بہت ہی کم ایم بھی کا ہے اور اس کے ڈاؤنلوڈر بھی آپ چیک کر سکتے ہو پچاس ملین ہے تو میں اس کو ابھی کے لیے کر رہا ہوں تو میں بھی جو ہے اس کو کر لیتا ہوں نوہ والے کو ہی کر لیتا ہوں جب تک جو ہے یہ ہمارے پاس ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سیٹنگ آپ نے کرنی ہوتی ہے اس کے لیے آپ نے یہاں پہ گیر کا بٹن نظر آ رہا ہوگا سیٹنگ والا آپ نے سیٹنگ پہ کلک کرنا ہے سیٹنگ میں یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے آ جانا ہے ڈسپلی میں ڈسپلی کے اندر آپ نے جو ہے اس کو فون سائز کر لینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ اس کو ریم وغیرہ آپ نہیں بتا سکتے ہو تو میں اس کو ابھی کے لیے جو پہلے سے بائی ڈفول سیٹنگ آپ وہی رہنے دیں وہ آپ کے لیپ ٹوپ کو ساتھ لیپ ٹوپ یا کمیوٹر کے ساتھ سنکرونائز ہو کے وہ پرفیکٹ بیٹری ہوتی ہے تو اب اس کے ساتھ جو ہے میں نے صرف اور صرف یہاں پہ فون پہ کلک کی ہے اور میں اوکے کر دیتا ہوں اور یہ ہمارے پاس ری سٹارٹ ہو جائے گا ری سٹارٹ پہ ابھی میں کلک نہیں کر رہا میرا یہ ایپ جو ہے ڈاؤنلوڈ ہو کے انسٹال ہو جائے پھر میں یہاں پہ ری سٹارٹ پہ کلک کر دوں گا تو یہاں پہ میرے پاس جو ہے انسٹال ہو چکا ہے اب میں اپنے جو ہے اس فون کو جو ہے ری سٹارٹ ناؤ پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دوبارہ سے بند ہو کے آنا ہوگا اور اس کے ساتھ جو ہمارا دوسرا فون یہاں پہ انسٹال ہو رہا ہے یہ ابھی تک جو ہے ہاف ہو گیا میں اس کو کٹ دیتا ہوں کیونکہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے باقی یہاں پہ جتنے فون بنتے ہیں ان کو یہاں پہ ڈلیٹ وغیرہ کرنا ہے کلون بنانے تو وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس وہ والا ڈلیٹ ہو گیا اور اب میں اس کو بند کر دیتا ہوں یہ میرا فون سائز کے اندر فون جس طرح ہوتا ہے اس طرح سے اس میں اوپن ہو گیا اس کے آپ دیکھ سکتے ہو والیم بھی یہاں پہ بٹن دیئے گئے ہیں جو آپ کے باہر جو بٹن نظر آ رہے ہوتے ہیں والیم اپ ڈاؤن والے اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ 3 ڈوٹ میں جاؤ گے یہاں پہ شیکنگ کا دیا ہوا ہے اس کے بعد سکرین شوٹ کا ویڈیو ریکارڈنگ کا یہ سارے یہاں پہ دیئے ہوئے ہیں تو یہاں پہ پہلے سے جو میرے پاس لانچر ہے یہ ایک تو تھوڑا سا ہیوی ہے اور دوسرا اس کے اندر ایڈ بہت ہے تو میں اسی لیے یہاں پہ نووہ والا کیا اس میں نہ ایڈ ہے اور یہ بہت ہی سمپل سا اور لائٹ ویٹ ہے میں یہاں پہ گیٹ سٹارٹ پہ کلک کرتا ہوں اور یہ اس کے کلر وغیرہ سیٹ کرنے کو کہہ رہا ہے اور میں بائی ڈیفالٹ یہ ابھی کے لیے نیکس نیکس کے یہاں پہ کر دیتا ہوں تو ہم ہوم پہ آ جاتے ہیں دوبارہ سے اس کو سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارا ہوم آ چکا ہے تو اس کے اندر ابھی کے لیے دیکھ سکتے ہو کہ فون وغیرہ کے جو ہے آئیکن نہیں ہے تو میں دوبارہ سے کوئی اور ایک ٹرائی کر کے دیکھ لیتا ہوں جس کے اندر فون میسیج وغیرہ کے جو ہے آئیکن مجھے نظر آ جائیں تو یہاں پہ میرے پاس یہ انسٹال ہو چکا ہے میں ڈریکٹ اس کو اوپن کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میرے پاس آرہا ہے اگری کا یہاں پہ کرنٹ ہے اور ریکمینڈڈ میں ریکمینڈڈ پہ کلک کر کے اپلائی کر دیتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ فون اور میسیج والے یا انٹرنیٹ والے یا کیمرے والے جو آئیکن ہیں وہ اس لیے نہیں آرہے کیونکہ پہلے سے بائی ڈیفالٹ انسٹال نہیں ہوتا ہم جو ہمارا فون ہوتا ہے نا فون کے اندر پہلے سے وہ انسٹال ہوتے ہیں تو آپ یہاں پہ جا کے جو ہے کر سکتے ہو جیسے فون کے لیے کر سکتے ہو فون میں یہاں پہ کرتا ہوں تو میرے پاس یہ فون والے آگئے آپ ان میں سے کوئی بھی کر لو اسی طرح میسیج اور اسی طرح کروم کے لیے تو وہ سارے کریں گے تو یہاں پہ آجیں گے فون کی سیٹنگ میں آجانا ہے اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہو سیم ٹو سیم وہی ساری فون کی سیٹنگ ہے جو ہوتی ہے اس میں آپ اس کی ڈیٹیل وغیرہ چیک کر سکتے ہو سسٹم میں جاتے ہو اور اڈوانس میں یہاں پہ اباؤٹ میں آپ دیکھو گے تو یہ سارے آپ کے فون کی ڈیٹیل آگئی ہے اس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہو یہاں پہ اگر میں جاتا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو پروفائل کے اندر اس میں آپ اپنے نام چینج کر سکتے ہو ابھی کے لئے یہاں پہ حسوس کا ہے آپ وان پلس اور جو بھی رکھنا چاہو وہ رکھ سکتے ہو اور یہاں پہ لوکیشن سیٹ کر سکتے ہو کہ کہاں پہ یہ فون انسٹال ہوا ہے آئی ایم میں چینج کر سکتے ہو تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں اس کے اوپر جو کرسر آتا ہے وہ چینج کر سکتے ہو تو یہ کافی ساری اس کی سیٹنگز ہے اس کو بھی آپ دیکھنا چاہو تو دیکھ سکتے ہو لیکن میں کہوں گا کہ اس کو اتنا چھینڈنا نہ ورنہ آپ کو یہ فون دوبارہ سے انسٹال کر کے انسٹال کرنا پڑ سکتا ہے اگر آپ یہ پہلی بار استعمال کر رہے ہیں ورنہ آپ اس کی سیٹنگ بہت ارام سے چینج کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ہم جتنے بھی لونچر انسٹال کریں گے وہ یہاں پہ آ جائیں گے یہاں پہ آپ کوئی بھی سلیکٹ کر کے آلویز پہ کلک کرو گے تو سیم وہ ہی چلے گا مجھے یہ سے لگا میں یہ والا کر لیتا ہوں تو اس طرح سے یہاں پہ فون وغیرہ کے آئیکن رکھوں گا تو وہ سیم ٹو سیم فون یہاں پہ میرا آ گیا تو اس کو اب آپ کسی بھی چیز کے لیے استعمال کر سکتے ہو اور اس میں اگر ایپ وغیرہ آپ الگ سے جیسے ڈیویلپر ہو تو آپ کو الگ سے ایپ چاہیے ہوں گی ظاہری بات ہے آپ نے ڈاؤنلوڈ کی ہوں گی تو ان کو کس طرح سے جیسے یہ کیا میں نے ڈاؤنلوڈ کیا یہاں سمجھ لو کہ ایکسپورٹ کی ہے تو میں اس کو سمپل اٹھا کے اس کے اندر رکھوں گا اور یہ اس کے اندر انسٹال ہو جائے گی آپ یہاں دیکھنا یہاں پہ اوپن کا بول رہا ہے تو یہاں پہ میرے پاس آگئی ہوگی تو میں جیسے اس کے اندر دیکھتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ راہ میرے پاس کیپ نوٹ کے نام سے یہ کیپ نوٹ ابھی ابھی ہم نے اس کے اندر اٹھا کے صرف رکھی ہے اور یہ انسٹال ہو چکے اب میں اس کو بہت آسانی سے استعمال کر سکتا ہوں اس طرح سے آپ کوئی بھی ایپ جو ہے گوگل سے ڈاؤنلوڈ کر کے یا اسی کے پلی سٹو سے ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے اس طرح سے فون انسٹال کر کے اس کو استعمال کر سکتے ہو تو یہی تھی آج کی ماری ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ